امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے ویڈیو میں ایک ایسے ٹائم ٹریولر کی ویڈیو ہم دیکھیں گے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ دو ہزار ستائیس سے ہو کر آیا ہے اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ لوگ کو بھی دکھانا چاہتا ہے کیا واقعی دنیا دو ہزار ستائیس میں خالی ہو جائے گی؟ دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں دو ہزار ستائیس کے ٹائم ٹریولر سے پہلے یہ عجیب کلپ بھی دیکھ لیں شاید بہت سے ناظرین کو سبج نہیں آ رہی ہوگی خواتینوں ازرات کی ویڈیو دو ہزار اٹھارہ میں پہلی بار منظر عام پر آئی جس میں ٹرافک جیم کا منظر ہے موبائل سے ویڈیو بناتے شخص کا مہور پاس کھڑی کار کا بیک میرر ہے آپ بھی تھوڑی توجہ دیں تو معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا گاڑی سوار اپنا سر ہلا رہا ہے اور یہاں وہاں حرکت کر رہا ہے جبکہ آئینے میں نظر آنے والا اسکارکس اپنی جگہ ساکت ہے کریمرا ہولڈر کے اس وقت کیا الفاظ نکل رہے تھے آپ بھی سنیں خواتینوں حضرات زیر نظر کلپ یقینا آپ کی آرہ کا منظر ہے اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ دو ہزار ستائیس کا چکر لگا چکا ہے اور جس وقت وہ ٹائم ٹریول کر کے وہاں پہنچا تو اس دنیا پر کوئی بھی شخص زندہ رہا تھا اور وہ خود کو اس دنیا کا آخری زندہ انسان سمجھ رہا تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے تقریباً آدھے گھنٹے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی جس میں کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں تھا وہ فرانس کی سڑکوں پر تنہاں گھوم رہا تھا وہ مختلف شاپنگ مالز میں جاتا ہے ریلوے سٹیشن کا وزٹ کرتا ہے اور ریسٹورانٹس کا بھی دورہ کرتا ہے خاص بات جو سب لوگوں نے نوٹ کی وہ یہ کہ کرونا کے اثرات اس وقت بھی دیکھے جا سکتے ہیں جہاں ہر جگہ سوشل ڈسٹنس کی بورٹ آویزہ ہیں ایک ہوتل میں گھومنے کے دوران وہ کیمرے لے کر کچن میں چلا جاتا ہے جہاں کھانے پینے کی اشیاب بکری پڑی ہیں اور پریجوں کے دربازے کھلے پڑے ہیں ویڈیو کا سب سے حیران کن پہلو تب نظر آتا ہے جب وہ شخص ائرپورٹ میں داخل ہو جاتا ہے ناظرین اگر یہ ویڈیو جالی ہے تو آج کل آپ اس طرح کسی بھی ایپورٹ کو ویران نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی کوئی آپ کو اس طرح ایپورٹ میں گھومنے دے گا اس شخص کا دعویٰ ہے کہ دنیا دو ہزار ستائیس پہ وہ کمل طور پر ختم ہو چکی ہوگی اور ایک بھی انسان اس دنیا پر زندہ نہیں ہوگا چلتے ہیں اگلے کلپ کے جانے ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو ایک شخص سڑک کنارے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ایک عام سی ویڈیو ہی معلوم ہوتی ہے لیکن اگلے ہی لمحے کیا ہوا اس شخص نے چلتے چلتے اپنی چیکٹ اتاری اور پاس کے گزرتے شخص کو پکڑا دی لیکن یہ دوسرا شخص وہاں آیا کہاں سے ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنی آرہ یوں دی کہ کیمرے کے انگل کچھ ایسا تھا کہ دوسرا شخص آتا محسوس ہی نہیں ہوا جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ شخص ساتھ والی دیوار کے دروازے سے سڑک پر آیا جو کیمرے میں دکھایا ہی نہیں گیا ناظرین نامعلوم مقام کا یہ ویڈیو کلپ پانی کے جھرنوں پر مستمل ہے شروعات بالکل نارمل ہیں اور اس ویڈیو کو بنانے والوں کو بھی شاید علم نہیں تھا کہ انہوں نے کیا ریکارڈ گیا ہے ایک نامعلوم مخلوق پانی کے جھرنے کو چیرتی ہوئی کچھ لمحوں کے لیے باہر آئی اور ساتھ ہی واپس چلی گئی بظاہر دیکھنے میں یہ ایک عام انسان ہے جس کا قد کافی بلند ہے لیکن یہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا کوئی نہیں جانتا کچھ لوگوں نے ایسے بگ فٹ قرار دیا جبکہ کچھ کے خیال میں یہ کیمرہ گلچ تھا اور اس رات دنیا کے بہت سے ناظرین گوٹ مان کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے اس ویڈیو میں چند دوست کسی غیر آباد علاقے سے گزر رہے تھے جب ایک دوست کیمرے سے ویران سڑک کے مناظر ریکارڈ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سب کے پاؤں تلے سے زمین اس وقت نکل گئی جب ایک گوٹ مان حقیقت میں ان کے سامنے آ گیا بیان کی گئے ویڈیوز کے بارے میں اپنی آرہ ضرور لکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے باہم